بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان کے عوام نے اس کو قبول کر لیا ہے دنیا نے اس کو تسلیم کر لیا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا کوئی احمق ہو نہیں سکتا جو یہ سوچ رہا ہے کیونکہ ابھی کسی نے بھی اس سسٹم کو اس جالی نظام کو قبول نہیں کیا اور یہ اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک کہ پاکستان کے عوام نے جو فیصلہ دیا ہے آٹھ فروری کو اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا اور اس کے اکارڈنگلی ان کے منتخب نمائندے جب تک نہیں آ جاتے اور جب تک ان منتخب نمائندوں کو جن کو ووٹ ملا ہے ان کو اقتدار منتقل نہیں ہو جاتا اس وقت تک کوئی بھی کسی کے خاتے میں بھی کسی کے حصے میں بھی کوئی سکون کا سانس نہیں ہے اور اس کا جتنی جلدی یہ حل کر لیا جائے بہت اچھی بات ہے اور جتنا اس کو ڈیلے کرتے جائیں گے نقصان پاکستان کا ہوگا اور پاکستان کے عوام کا ہوگا اور اگر نقصان پاکستان کا ہوگا تو پھر ان لوگوں کا بھی ہوگا جو کہ اس کو تسلیم کرنے میں رکاوٹیں کھڑے کریں گے ان کا بھی نقصان ہوگا اور یہ جتنا بھی ایک جالی نظام بنایا گیا ہے حکومتی ڈھانچہ تشکیل دیا گیا ہے یہ سارے کا سارا حکومتی ڈھانچہ اس کو جتنی مرضی بساکیاں فراہم کر دی جائیں جتنی مرضی ان کی پشت پناہی کر دی جائے جتنی مرضی ان کو سپورٹ دے دی جائے تو یہ جالی عمارت یہ برقرار نہیں رہنے والی اس نے زمین بوس ہونا ہی ہونا ہے وہ آج ہو جائے یا کچھ حرصے کے بعد ہو جائے اور جتنا عرصہ یہ جالی نظام پاکستان کے عوام کو نظر آتا رہے گا پاکستان کے عوام اور خاص طور پر پڑھی لکھی نوجوان نسل اور اس سے بڑھ کر جو دھیاتوں میں بیٹھا ہوا ایک مزدور اور کسان ہے اس کو بھی یہ چین نہیں آئے گا اس کو بھی غصہ آتا رہے گا اور وہ دیکھتا رہے گا وہ جب بھی اپنے اردگرد جالی ایمین ایز ایم پی ایز کو دیکھے گا جالی ایمین ایز اور ایم پی ایز کو دیکھے گا جب وہ دیکھے گا کہ ہم نے ان کو ووٹ نہیں دیا اس کے باوجود یہ ہم پہ آکے حکم چلا رہے ہیں یہ مسئلہ حل نہیں ہونے والا یہ مسئلہ پھیلتا جائے گا ملٹپلائی ہوتا جائے گا اور یہ اگلی نسل کو بھی شفت ہوگا اور اگلی نسل کو بھی منتقل ہوگا اور لوگ پھر انتظار کر رہے ہوں گے کہ کب اگلا موقع ملے گا اور کب ہمیں موقع ملے گا ہم ان کو فارق کر دیں گے یہ بات پلو سے باندھ لینی چاہیے یہ جو بھی اس مسئلے کو کوئی طاقت دنیا کی کوئی طاقت اس کو حل نہیں کر سکتی کیونکہ عوام کی طاقت اور جنرل ویل جنرل ویل کے اگینسٹ آپ نہیں جا سکتے کسی بھی صورت میں منشاہ عام جس کو کہتے ہیں منشاہ عام کے اگینسٹ آپ جائی نہیں سکتے تو لہٰذا اس پہ جتنا جلدی ہو سکے کر لے کیونکہ نون لیگ جو ہے نون لیگ جن کو آپ نے اقتدار دیا اس نے تو پہلے بھی مسائل پیدا کیے اور فستائیت جو پھیل رہی تھی اس میں اپنا حصہ ڈالا بلکہ بہت خوش ہوئی کہ فاشسٹ اور ایک طرز حکومت آ رہا ہے اور ہماری ڈال گل رہی ہے اب پھر کور کمانڈرز کا انفس میں نو مئی کا خاص طور پر تذکرہ ہوا تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نو مئی کو اب چھوڑ دینا چاہیے اور اس کا تذکرہ بند کر دینا چاہیے کیونکہ نو مئی کی آڑ میں جتنا ظلم ہو چکا ہے جتنا ظلم ہوا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی نائنٹین سیونٹی جو مشرقی پاکستان میں ہوا تھا اس کے بعد یہ شدید ترین ظلم ہوا اور اس پہ اب جن کے ساتھ ہوا وہ ایک کے کرکے سامنے آ رہے ہیں مندریاں پہ آ رہے ہیں وہ اپنی دکھ کی داستانیں سنا رہے ہیں اور وہ ٹی وی پہ بیٹھ کر سنا رہے ہیں اور وہ چیزیں آہستہ آہستہ باقی لوگوں کو بھی پتا چل رہے ہیں وہ اپنا کتھارسز کر رہے ہیں کیونکہ وہ تو گھٹن میں تھے وہ تو قیدی بن کے رہے گئے تھے اپنے ہی ملک میں قیدی اپنے ہی ملک میں مجرم بن کے رہے گئے ناقردہ گناہوں کی سزا ان کو کل شیخ وقاس اکرم صاحب مسلسل دو تین دفعہ اپنے دو تین پروگرامز میں ذکر کر چکے ہیں کل عمر ڈار صاحب کو میں سن رہا تھا عمر ڈار اپنی باتیں بتا رہے ہیں اور اس سے پہلے عثمان ڈار وہ بتا چکے ہیں ان کی والدہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں شیخ وقاس اکرم صاحب نے اپنی رودات سنائی شہر یار افریدی نے سنائی کہ کس طریقے سے گھروں سے نکال دیا گیا یعنی ہم پاکستان میں پاکستان کے ہوتے ہوئے پاکستانی ہوتے ہوئے ہم ایسے ہو گئے جیسے ہم کسی دشمن دشمن ملک کے شہری ہیں تو یہ سارا کچھ یہ ایک نہیں ہے شاندانہ گلزار نے سنایا قصہ اس کے بعد صداقت عباسی صاحب علی نواز عوان صاحب آزم سواتی صاحب اور جو جیلوں میں تیبہ راجہ کو سن لیں اور جو جیلوں میں اس وقت موجود ہیں ان کی داستانیں سن لیں تو آخر ایسا کونسا ناکردہ گناہوں کی سزا اور صرف نو مئی کی آر میں جو کچھ کیا گیا جتنا ظلم کیا گیا یہ ختم ہونے والا نہیں ہے یہ بلکل بھلایا نہیں جائے گا جب تک کہ دکھوں کا مدعوہ نہیں کیا جائے گا اور دکھوں کا مدعوہ اسی طرح ہوتا ہے جب پاکستان کے عوام کی بات سنی جائے ان کا رائٹس یوں ہیں ان کے حقوق تصویم کیے جائیں یہ میرے سامنے پڑا ہے ذرفقار علی بھٹو مرہوم کی سزا موت فانسی کہ پینتالیس سال بعد پینتالیس سال بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کا لارجر بینچ نو رکنی لارجر بینچ نو آلہ ترین ججز وہ بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ سابق وزیراعظم ذرفقار علی بھٹو کو قتل کیا گیا اور ان کو سزا موت غلط دی گئی ان کو فری اینڈ پیر ٹرائل نہیں دیا گیا اور ایک ڈکٹیٹر کا حکم تھا اور ڈکٹیٹر نے حکم دیا اور تمام اس وقت تمام ججز جو ہیں انہوں نے اس کو عبے کیا اور جو حکم آیا وہ کر دیا لیکن آج ابھی تو یہ سلسلہ ابھی تو رائے آئی ہے نا اب اس سے اگلا مرحلہ شروع ہوگا تو جس چیز کا قوم کو پینتالیس سال پہلے سے پتا تھا یہ سیونٹی نائن میں پتا چل گیا تھا لوگوں کو اس وقت پتا ہے کہ ذرفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر ہوا اور ان کو ایک فاشسٹ سوچ کی تحت ان کو پھانسی دی گئی تو آج یہ فیصلہ ہو چکا تو جو کچھ آج ہو رہا ہے جو کچھ آج ہو رہا ہے اور جو پچھلے بائیس ماہ میں ہو چکا ہے وہ بھی تو سارا چیزیں ریکارڈ ہو چکی ہیں وہ بھی تو ساری ذہنوں میں پیوست ہو چکی ہیں آنے والے دنوں میں آنے والے سالوں میں آنے والے مہینوں میں کوئی وقت بھی آ سکتا ہے کیونکہ یہ ذرفقار علی بھٹو صاحب کا جو معاملہ ہے یہ کیسے موقع ملا کیونکہ سیونٹی نائن میں ان کو پھانسی دے دی گئی اور جس طریقے سے دی گئی اور پھر جس طریقے سے ان کی تدفین کی گئی وہ ایک لیکن ذرفقار علی بھٹو آج بھی پاکستان کے عوام میں زندہ ہیں مانتے ہیں ان کو لیڈر مانا جاتا ہے اور وہ ہیں اور جو جنہوں نے یہ سارا وہ پوری کی پوری ریجیم اس وقت نہیں ہے کوئی نام لیوائی نہیں ہے اس پوری ریجیم کا تو محترمہ بے نظری بھٹو کو جب دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا تو اس کے بعد گورنمنٹ میلی پیپلز پارٹی کو بھول گئے تھے سارے انہوں نے ایک یہ ریفرنس چٹھی ڈال دی دو سار گیارہ میں اور اس چٹھی کو پذیرائی ملی اب جو ہے وہ پذیرائی ملی گیارہ کی چٹھی ڈالی دوہزار گیارہ کی اور یہ چوبیس تیرہ سال بعد اس کی شنوائی ہوئی اور تیرہ سال بعد نورکنی لارجی میں چیتا ہوں کہہ چکا ہے اور میں اب سوال کرتا ہوں ان اونیربل جیجز سے جو نون جیجز جنہوں نے یہ کہا ہے کہ پینتالیس سال پہلے ذلوکار علی بھٹو مرہوم کو سزائے موت غلط دی گئی پری اینڈ فیر ٹرائل نہیں ان کو قتل کیا گیا اور کرمنل ایکٹ کیا گیا اور ان کو جوڈیشری کے ذریعے کیا گیا پولیس کے ذریعے اور پروسیکیوٹر کے ذریعے وہ سارے انوالز ہو اور حکم حکم حاکم ایک ہی تھا ان کے حکم چل رہا تھا کیونکہ رویداد خان زندہ ہیں اور اس وقت کے اہم کردار رویداد خان زندہ ہیں ہمارے بزرگ ہیں تو وہ بھی بتاتے ہیں تو اس لیے اور کچھ جیجز جانے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے کچھ نہ کچھ بتا گئے تو میں Honorable Judges Chief Justice of Pakistan قاضی فائد عیسیٰ صاحب اور ان کے ساتھ جو Honorable آٹھ جیجز اور تھے ان سے میں پوچھتا ہوں کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا جو کچھ پچھلے 22 مہینوں میں ہوا اور پچھلے خاص طور پر ایک سال کے اندر اندر ہوا وہاں سے لے کے آج تک بھی تو ساری باتیں ان کے علم میں ہیں تو اس وقت جو الیکشن چوری ہوا پھر دستور کو پامال کیا گیا نوے دن کی حکومتیں سوہ سال تک چلی گئیں نوے دن کی حکومت سات مہینے تک برقرار رہی کاکڑ حکومت سات مہینے سندھ حکومت نگران سات مہینے خیبر پختونخواہ کی نگران حکومت سات مہینے خیبر پختونخواہ اور پنجاب کی تو سوہ سوہ سال تو یہ سارا کچھ ان کے سامنے ہو رہا ہے آئین ان کے سامنے پامال ہو رہا ہے ان کے سامنے لوگوں کی چادر چار دیواری کو پامال کیا گیا ان کے سامنے ماں و بہنوں بیٹیوں کی چادریں کھینچی گئیں ان کے سامنے سب کچھ ہوا وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ کمیشنر راول پنڈی جب ایک پریس کا انفرنس کرتا ہے اور وہ چیف جسٹس قاضی فائزیسہ صاحب پر الزام آئیت کرتا ہے کہ وہ بھی اس میں الزام میں شامل ہیں تو قاضی فائزیسہ صاحب کو فوراں خیال آتا ہے اور وہ فوراں چند لائک مائنڈڈ دوستوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور فوری فوری ایک پریس کا انفرنس کر کے اور اپنا پوائنٹ آف یو دے دیتے ہیں تو کمیشنر راول پنڈی کی پریس کا انفرنس تو ان کو پہنچ گئی تو اس کے بعد یہ جو کچھ ہوا اس کے بارے میں ابھی تک انہوں نے کوئی ایکٹ نہیں کیا بلکہ چودری اتزاز احسن صاحب جب ان کے پاس لے کے گئے مسنگ پرسنز کے معاملے میں انہوں نے یہ پیٹیشن بھی لی تو انہوں نے کہا کہ خبردار اگر آپ نے اس ایشو کو ٹچ کیا جو پچھلے نو دس مہینوں میں پاکستان تحریک انصاف یا ان کے لوگوں کے ساتھ ہوا یہ آپ نے نہیں چھیڑنا اس کو نہیں چھیڑنا تو وہ آرڈر میں لکھوایا ہوا ہے تو قاضی فائزہ صاحب کو صرف اتنی گزارش ہے کہ ان کو وہ ساری چیزیں تو نظر آگئیں ایک کمیشنر پنڈی کی تو آگئیں اس کے بعد اسطور صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا عمران ریاض خان کے ساتھ جو کچھ ہوا تو یہ ساری باتیں جو ہیں ابھی بھی ہو رہا ہے تو یہ ساری باتیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی اور جس طریقے سے ریحانہ امتیازدار عثمان ڈار صاحب کی والدہ جس طریقے سے ان کی آئی تو جسٹس اتر من اللہ صاحب اور اونرابل جڈیز نے توجہ بھی دلانے کی کوشش کی لیکن اس طرف نہیں کیا گیا تو اس کی ذمہ داری کس پہ آئے گی تو کیا قاضی فائصہ صاحب آج سے پینتالی سال حضروف کار علی بھٹو صاحب کا تو معاملہ پینتالی سال بات کلا گا ان کا تو میرا خلال ہے اس سارے معاملات میں تو کچھ عرصے کے بعد ہی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں اب تو دمانہ بدل گیا ہے اب تو ساتھ ساتھ چیزیں آتی رہتی ہیں تو پھر آ جاتا ہے نو مئی نو مئی کے کور کمانڈرز کانفرس نے ایک کردی بات دوبارہ سے اس میں پریس لیز میں آ گیا اس کو فوراً اچھک لیا جناب تارد صاحب نے انہوں نے ایک پریس کانفرس نکال ماری ایک اور ماری نکال ماری جی تو نو مئی کی آر میں جو ظلم کی داستانیں سامنے آ رہی ہیں ان کو کون اڈریس کرے گا اور کیا وجہ ہے کیونکہ یک دم جو کہ پہلے سے لسٹیں بنی ہوئی تھیں دس ہزار لوگوں کو جو اٹھایا گیا اور ہر شہر سے اٹھایا گیا ہر شہر کے محلوں سے اٹھایا گیا ہر شہر کے مختلف گلیوں سے اٹھایا گیا میں ذاتی طور پر جانتا ہوں اور مجھے پتہ چلا کہ یہ کہا گیا کہ سٹریٹیجی کیا تھی کہ چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی اور صورتحال کنٹرول نہیں ہو رہی لہٰذا اب خوف و حراس پھیلایا جائے یہ اپروچ تھی خوف و حراس پھیلایا جائے اور یہ خوف و حراز پھیلانے کے چکر میں اپنی دھاک بٹھانے کے چکر میں کچھ نہ سمجھونے کیونکہ یہ اپروچ درست نہیں تھی کیونکہ لوگ تو آپ سے پیار کرتے تھے لوگ ڈنڈے کی وجہ سے تھوڑی کرتے تھے وہ تو وردی سے پیار کرتے تھے لوگ تو اور لوگ تو آپ کو سالوٹ کرتے تھے وہ ابھی بھی کرتے ہیں مسئلہ اوپر بیٹھے جن کی دماغوں میں پتہ نہیں کیا چل رہا تھا کہ ان کی سلطنت آگے پیچھے ہو رہی ہے اور ان کا جو کنٹرول ہے کہیں وہی نہ سسٹم سے اٹھ جائے تو لہٰذا یہ کام کر دیا جائے دس ہزار سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا سیاسی قیدی بنایا گیا اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں تو یہ تلخیاں جو ہیں یہ اتنی جلدی ختم ہونے والی نہیں ہیں اور پھر اوپر یہ کام کیا گیا کہ اسی سارے تولے کو اسی ساری ریجیم کو دوبارہ لا کے بٹھا دیا گیا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس سے کوئی خیر برامت ہوگا possible نہیں ہے اور یہ اس وقت تک یہ understand یہ آپس میں ایک دوسرے کے درمیان یہ جو بیج بوہ دیا گیا ہے یہ اس وقت تک یہ پنپتہ رہے گا یہ تناور درخت بنتا جائے گا جب تک اس کی بیخکنی نہیں کی جائے گی وہ اس کا ازالہ نہیں کیا جائے گا اس کا ازالہ کرنا ضروری ہے کیونکہ بنیاد جب تک ہے اس وقت تک ممکن نہیں ہے تو ابھی بھی اس پہ باز نہیں آیا جا رہا اور ابھی بھی ڈٹے جا رہے ہیں اور جالی کام پہ جالی کام کیے جا رہے ہیں اور یہ تو جب آئے گا چیف الیکشن کمیشنر صاحب جو ہیں وہ تو فون کر کر کے بتا رہے ہیں لوگوں کو وہ بھی بتا رہے ہیں اور عراقین بھی بتا رہے ہیں ان کے چار رتن جو ہیں وہ تو فون کر کر کے انکر پرسنس کو میڈیا پرسنس کو وہ تو اپنی وضاحتیں اس طرح دے رہے ہیں جیسے کوئی بلبلاتا ہوا بچہ دیتا ہے وہ ذرا سوچے تو صحیح کہ وہ وہ تو اپنا بتا رہے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں جی ہم بالکل انوسنٹ ہیں ہم تو یہ مجبور ہے ہماری یہ مجبوری تھی ہمیں تو یہ ڈنڈا تھا ہمیں وہ ڈنڈا تھا تو بہرحال اس پہ ذرا غور کیلئے صورتحال بلکل بھی اچھی نہیں ہے اور صورتحال اچھی ہو بھی نہیں سکتی اور طاقت کے بلبوتے پر پاکستان کی نوجوان نسل کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مطمئن کیا جا سکے اور وہ لوجک مانتے ہیں اور سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ